اعوذ باللہ منشید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بہت دنیا کسی بھی کونی میں ہوں خیر و افیت سے ہوں اب سب سے گزارش کروں گا اللہ کے سامنے جتنا استغفار ہو سکتا ہے جتنی اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا سکتی ہے مانگیں اور پوری انسانیت کے لئے دعا کیا کریں کہ جو عذاب الہی کرونا وائرس کی شکل میں ہم پر نازل ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو اٹھا لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لئے رحمت تھے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں تو پوری انسانیت کے لئے دعا مانگا کریں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کا اظہار کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ آپ پوری انسانیت کے لئے دعا کریں اللہ کے سامنے رو رو کر جو آج آپ کے لئے عمل وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ نجائز رشتوں کو ختم کرنے کے لئے ہے ایسے رشتے جو گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں ایسے رشتے جن کی حدود اسلام میں نہیں ہیں جہاں وہ اسلام کی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں ایسے رشتوں کو ختم کرنے کے لئے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اب سب سے گزارش ضرور کروں گا کہ تو ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو سوال کومنٹس بوکس میں یا وٹس اپ پر نہ پوچھنے پڑیں تقریباً ہر ویڈیو میں پورے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے اگر آپ پوری ویڈیو دھیان سے سن لیں دیکھ لیں تو آپ کو کوئی سوال نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ دوسرے نمبر پر یہ عمل صرف نجائز رشتوں میں ہی کر سکتے ہیں کوئی ایسا رشتہ جو جائز ہو اس کو ختم کرنے کے لئے آپ نہیں کریں کہ اگر کرتے ہیں تو اگر وہ الٹ ہو جائے گا تو اس کا نقصان یا اگر اس کا گناہ ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں کیونکہ یہ صرف نجائز رشتوں میں کرنے کے لئے ہے جیسا کہ کوئی مرد ہے اس کا کسی شادی شدہ عورت یا کباری عورت سے ایسے سے رشتہ ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی نکاہ نہیں ہوا ان کے آپس میں دوستی ہے یا ملنا ملانا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے خاص کر وہ بیوییں جو اپنے خامن سے تنگ ہیں جن کے بہت افیر ہیں کسی طرح اس طرح کے بھی کیس آتے ہیں کہ جہاں بھی خامن تنگ ہیں اپنی بیویوں سے کہ ان کے کہیں نہ کہیں کوئی افیر ہے کوئی ایک ہو چاہے دو تو کر سکتے ہیں بچوں کے اگر غلط جگہ پہ دوستی ہیں تو ماں باپ ان کو ختم کرنے کے لئے کر سکتا ہے بہن بھائی ایک دوسرے کے لئے کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ آپ کا کوئی خونی رشتہ نہ ہو اور آپ کسی جائز رشتے کو ختم کرنے کے لئے کریں اپنے فائدے کے لئے ایسا بالکل نہیں تو سب سے پہلے جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر لیں جو سبسکرائبر ہیں جائز مقصد کے لئے کریں اجازت ہے کسی بھی وظیفے کی یا عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف جائز کا مقصد ہونا چاہیے آپ کر سکتے ہیں آپ سے ایک دارش کروں گا کہ ایک کام کے لئے ایک وظیفہ یا ایک عمل کیا کریں اگر یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ اسی کام کے اسی مقصد کے لئے اور کوئی وظیفہ نہیں کرنا یہ ایک ایس دن کا وظیفہ ہے تو آپ ایک ایس دن یہی کریں گے انشاءاللہ ایک ایس دن میں آپ کا کام بن جائے گا اگر ایک ایس دن میں نہیں بنتا تو دو چار سات دن اور دیکھ لیں اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کوئی اور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ آپ اسی پہ ایک ایس دن فوکس رکھیں اس کے ساتھ اور کوئی نہیں اس کام کے لئے کرنا انشاءاللہ کام آپ کا بن جائے گا یہ عمل جو ہے آپ نے روزانہ ایک ایس دن کرنا ہے جو پندرہ اسلامی طریق کے بعد کے دن ہوتے ہیں ان میں کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں دن کی کوئی خاص نہیں ہے کہ اس دن شروع کرے صرف جو زوال کے دن ہوتے ہیں یا اسلامی دن کے پندرہ ڈیٹ کے بعد جو دن آتے ہیں اس میں اس کو شروع کر لیں بس دن کوئی بھی ہو ٹائمنگ کوئی بھی ہو دن میں پڑھ لیں رات میں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر دن میں شروع کرنا ہے تو پھر ڈیلی دن میں کرنا ہے اگر مغرب کے بعد یعنی عشاء کے بعد کرنا ہے تو پھر ڈیلی رات میں ہی کرنا ہے کیونکہ مغرب کے بعد دن چینج ہو جاتا ہے تو پھر وہ ناغہ پڑھ جائے گا دن میں کریں تو سارا دن میں ہی کریں اگر رات میں کرنا تو سارا دن راکھ میں کریں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے بہت مجرب عمل ہے آپ کا یقین کامل جتنا ہوگا اتنا ہی کام جلدی ہوگا میں اپنی پیشلی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یقین کامل ہی سب کچھ ہے کوئی پیر فقیر کامل نہیں اکثر لوگ اس بات پر میرے سے بات بھی کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا ہاں جو برے ہیں وہ برے ہیں بہت سارے پیر بہت سارے فقیر بہت اچھے ہیں جو آپ کو سیدھے رستے پر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کو اسلام کی بات سمجھاتے ہیں اللہ کی بات سمجھاتے ہیں اور اسلامی طریقے سے روحانی علاج کرتے ہیں نوری کام کرتے ہیں لیکن اسی میں پھر غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ہر فیلڈ میں دنیا کے اچھے برے ہیں تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے صرف جو بھی کام کریں جائز مقصد کے لئے کریں اور نوری طریقے سے کریں جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزق میں جائیں گے یہ فیصلہ قرآن پاک کیا ہے اور اللہ اپنے فیصلوں کو بدلتا نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا عمل کا آپ کو بتا دیتا ہوں عمل آسان ہے آپ سب سے پہلے تو کالی مرچیں لے لیں کافی ساری یعنی کہ سو دو سو روپے کی کٹھی لے لیں تاکہ آپ کو عمل پڑھنے میں آسانی ہو جائیں آپ فوٹی ون کالی مرچیں ڈیلی آپ اپنے پاس رکھیں یہ عمل شروع کرنے کے لئے اکتالیس فوٹی ون کالی مرچیں ساتھ آگ جلالیں ساتھ ساتھ پڑھ کے بھی ڈال سکتے ہیں یا سبھی اکتالیس مرچوں کو پڑھ کے بھی ایک باری آگ میں ڈال سکتے ہیں کرنا اپنی یہ ہے کہ ایک مرچ اپنے سامنے رکھیں یعنی کہ فوٹی ون پلک کال کرنے تو ایک مرچ اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد سورہ الوائدہ کی یہ ایک آیت کا حصہ ہے یہاں سے یہ گرین ڈوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے والا یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ بہت سارے بہت فیمس ہے آیت بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہوگی اس کو چار بار ایک دانے پہ پڑھیں ایک دانے پہ پڑھی تو دانہ سائٹ پہ کر لیں دوسرا دانہ آگے رکھیں پھر اس پہ بھی چار بار پڑھیں دروشیف نہیں پڑھیں گے آپ بسم اللہ شریف نہیں پڑھیں گے پڑھنے سے پہلے نیت کر لیں پڑھتے وقت بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے یہ رشتہ ختم ہو جائے یہ دوستی ختم ہو جائے اسی طرح اگر آپ کے پاس جال رہی ہے تو ساتھ ساتھ ایک ایک ڈالتے جائیں اس آگ پر اگر اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو آپ اکٹالیس پہ پڑھ لیں یعنی کہ ہر مرچ پہ چار چار بار لیڈا لیڈا کر کے پڑھ لیں پڑھنے کے بعد وہ اکٹالیس فوٹی ون جو مرچوں کی ان کو ایک ساتھ ہی اس آگ پہ رکھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ نیت کیے رکھیں کم از کم پندرہ بیس منٹ تو اس آگ میں چلنے دیں وہ صفوف بن جائے گا آپ اس صفوف کو اکٹھا کر لیں آگ بڑھ جاتی تو صفوف کو اکٹھا کر لیں اور ایک شاپر میں ڈالتے جائیں تاکہ وہ زمین پہ بھی نہ گرے کسی کے پاؤں کے نیچے بھی نہ ایک شاپر میں ڈالتے جائیں جب آپ ایک کس دن پورے کر لیں گے ایک شاپر میں صفوف ڈالتے جائیں تو وہ شاپر بعد میں کسی بھی پاک سا مٹی میں کھود کے اس کو اس کے اندر دبا دیں لیکن پڑھتے وقت جلاتے وقت نیت چاہے وہ ایک بندے کا تین عورتوں کے ساتھ تعلق ہے چاہے ایک عورت کا دو بندوں کے ساتھ تعلق ہے چاہے آپ کے بچوں کا چار دوستوں کے ساتھ یعنی کہ چاہے وہ جتنے بھی نجایز رشتے لیں سب کا ذہن میں ہونا چاہیے نام ذہن میں ہیں تو وہ نام پکارتے جائیں ماں کے نام کے ساتھ اگر نام ذہن میں نہیں ہیں صرف شکلیں ذہن میں تو شکلیں بناتے جائیں نیت رکھیں کیونکہ آپ کا اصل جو کام ہے وہ نیت ہے تو آپ نیت رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اکیس دن کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی اکیس دن میں ہی آپ کا کام بن جائے گا جو میری بہنیں کریں گی اگر ان دنوں میں ان کو خاص ایام آ جاتے ہیں تو وہ دن آپ نہیں کریں گی مثلا چھے دن ہے یا سات دن ہے وہ دن آپ بعد میں پورے کریں گی کونٹ کر لیں گے لیکن ایسا نہیں کہ آپ کے طبیعت ٹھیک ہوگی تو آپ جان بوجھ کے چار پائی دن ڈلے کریں ایسا نہیں کرنا اکیس دن آپ کی اس طرح کونٹ ہو جائیں گے جب مرد کریں گے ان کے تو اکیس دن پورے ہو جائیں گے تو جان بوجھ کر آپ نہیں کوئی دن نہیں چھوڑنا اگر چھوڑتے ہیں تو پھر اس عمل کو دوبارہ شروع سے کرنا پڑے گا اور دن میں نے بتا دیا کہ پندرہ اسلامی مہینے کا کوئی بھی مہینہ ہو اس کے پندرہ جو تریخ ہوتی ہے اس کے بعد آپ عمل شروع کریں کسی بھی دن کریں دن کو کریں یا رات کو کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ نیچے میرا ویٹس اپ نمبر لکھا ہوا ہے 03024508015 جو بھی کام ہوتا ہے کانڈلی ایک شوٹ میسج بائس میسج اس میں کرتے ہیں اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک میسج آپ کرتے ہیں اس کا رپلائی ملتا ہے پھر آپ میسج کرتے ہیں پھر میسج کرتے ہیں اس طرح کئیوں کا عادت ہوتی چھوٹے چھوٹے میسج کر کے بچیس تیس میسج سینڈ کر دیتے ہیں ایک ہی بار سارے جو بھی بات ہوتی تفصیل سے دے دیا کریں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو ورنہ اگر ایک بندے کو ہر میسج کا جواب دینا شروع کروں تو میں پندرہ سے بیس لوگ دن میں جواب نہیں دے سکتا تو دن میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ رہ جاتے ہیں پھر وہ شکایت کرتے ہیں جی آپ جواب نہیں دیتے ایسا نہیں ہے خدا گواہ ہے کہ میری سب سے پہلے کوشش ہوتی کہ سب سے جلد سے جلد آپ کو جواب دیا جائے لیکن پھر کچھ ایسے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں کہ جواب رک جاتے ہیں لوگ زیادہ ہو جاتا تو پھر جواب نہیں دیے جاتے تو خدا رب ماف کر دیا کریں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کیا ہمی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ